آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب کا ٹرائل چل رہا ہے القادر والا میں ہمیشہ آپ کو پہلے القادر کی کیس کا کچھ نہ کچھ بتاتا ہوں آج ساتھوں گواہ کا جھرہ ہو رہا تھا یہ وہ کیس ہے جس میں بھی ایک سپیسپک گواہ آیا اور وہ سپیسپک گواہ فینانس آفیسر ہے القادر کا اس نے کوٹ میں ایڈمیٹ کر لیا ہے کہ اس کیس میں نہ سرکار کا نقصان ہوا ہے اور نہ ہی خان صاحب نے کوئی ذاتی فائدہ اس کیس میں سے لیا ہے اتنا ہی کیس سرکار کا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہے خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے ایک بہانہ ہے ان کو پرشر ڈالنے کے لیے ایک کیس ہے جس میں خان صاحب اور خان صاحب کی میسس کے خلاب بشرا بی بی کے خلاب ایک بے بنیاد کیس بنایا گیا ہے تاکہ ان پر پرشر ڈالے اور کمپرومائز پر مجبور کرے لیکن الحمدللہ خان صاحب کا ایک ہی کہنا ہے کہ میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے میں جب تک رہوں گا اس ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ کڑے ہو کے میں نے جینا ہے اور میں آخری بال تک لڑوں گا یہی خان صاحب کا پیغام ہے الحمدللہ بہترین حالت میں سب سے خان صاحب کی یہ درخواست ہے کہ ڈٹے رہے ہم اپنی منڈیٹ واپس لینے کیلئے برپور کوشش کر رہے اب انشاءاللہ بائی الیکشن آ رہے ہیں بائی الیکشن میں بارہ پروینشل اسمبلی کی الیکشنز ہے پنجاب میں تین کی ہے کے پی کے میں اور نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے پورے پاکستان میں ان سب کے لیے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب جلسوں کا انعقاد کرے گی انشاءاللہ جلسوں میں مروت صاحب بھی جائیں گے اور سارے کینڈیڈیٹوں سے درخواست ہے کہ وہ متعلقہ ڈی سی کو اور متعلقہ ٹی ایم اوز کو درخواست دے دے تاکہ وہاں سے ہم پرمیشن لے لے اور انشاءاللہ برپور کمپین کریں گے اور برپور جلسے ہوگی انشاءاللہ کپی کے میں بھی سپیشل جلسہ ہوگا انوان ہوگا کیدی آٹھ سو چار کی رہائی انشاءاللہ کے پی کے میں سب سے بڑا جلسہ ہوگا جس کی ڈیٹ کا انعقاد بھی انشاءاللہ کچھ دنوں میں کیا جائے گا خان صاحب کے طرف ساتھ سیاسی معاملات بھی بھی بحث ہوئی ہے سیاسی معاملات میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ ناؤنس کر دوں انشاءاللہ پنجاب میں ہمارا پارلیمانی لیڈر میاں اسلم صاحب ہوں گے انشاءاللہ جب ہی وہ آپس آئیں گے بہت جل آئیں گے وہ اپنا افعال رول پلے کریں گے سینٹ کے الیکشن پہ بھی بات ہوئی ہے خان صاحب سے آپ لوگ انہیں دیکھا کچھ کیسز ایسے ہیں جس پہ لٹیگیشن شروع ہے وہ لٹیگیشن کے پیشن ازر ہمیں اس میں توڑا سا ترمیم کرنا پڑ رہا ہے کہ جو کنڈیڈیٹ اناؤنس ہوئے ہیں اب میں ذلپی بخاری صاحب کا نام اناؤنس ہوا ہے اور ذلپی بخاری صاحب کنڈیڈیٹ ہوں گے لیکن اگر کوئی اس کی اپیل میں فرق پڑتا ہے تو پھر ہم نے ناؤنس کیا ہے خان صاحب نے ہمارا کنڈیڈیٹ ہوگا انشاءاللہ علامہ راجہ ناصر صاحب ہمارے پنجاب سے کنڈیڈیٹ ہوں گے اسی طرح باقی سارے جو کنڈیڈیٹ کرے ہیں ان کے لیے یہی درخواست ہے کہ کل وہ سارے کے سارے کنڈیڈیٹ پنجاب میں بدرا کریں گے سوائے علامہ ناصر صاحب کے اسی طرح کے پی کے میں دو نام کی ایڈیشنز ہیں ایک ہے فیض الرحمان صاحب جس کا پہلے بھی نام اناؤنس ہوا تھا اور دوسری طرف ہمارے یود کا پریزیڈنٹ ہے بڑا فعال رول ادا کیا ہے ڈاکٹر شبکت آیاس یہ دونوں ہمارے کنڈیڈیٹ ہوں گے جو لٹیگیشن کے بیو میں یہ بھی کنڈیڈیٹ ہوں گے باقی سب سے درخواست ہے کہ وہ کل اپنے اپنے کیسز جو نامنیشنز فارم ہیں وہ بدرا کر لیں اس کے ساتھ جو ٹیکنو کریٹ کی سیٹ ہے اس پہ ہمارا کنڈیڈیٹ ہے آزم سواتی صاحب اور ان کے نامنیشن فارم کلیر بھی ہوئے لیکن اس کے پیش نظر جس طرح باقی کا اناؤنس کیا ہے اس کے ساتھ اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر ہمانے اناؤنس کرنے آج مولانا ہمارا نورالحق قادری صاحب کنڈیڈیٹ ہوں گے اس کے علاوہ باقی سارے کنڈیڈیٹ سے درخواست ہے کہ وہ اپنے سارے اپنے نامنیشن فارم کل بدرا کرے کہ وہ بدراول کی ڈیٹ ہے اور یہ کنڈیڈیٹ انشاءاللہ وہاں اپنے مقام پہ کڑے ہوں گے اور انشاءاللہ کنٹیسٹ کریں گے اس کے ساتھ ہم یہ ایک بات واضح کرنا چاہتے ہیں لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے میں نے یہاں کہا تھا کہ ڈوناللو نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے آج بھی وہ خان صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوا ہے ڈوناللو نے ایک اپیشل سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس اپیشل سٹیٹمنٹ میں اس نے اس بات کا تقاضہ کیا ہے اور اس طرح امپریشن کریئٹ کی ہے ایزب کی نہیں اس کی میٹنگ ہوئی ہے اور نہیں اس میٹنگ میں انہیں نے وہ کنٹنٹس بتائیں جو عصد مجید صاحب نے اپنے سائفر میں لکھ کے پاکستان بیجے تھے اس لیے اس لیٹر میں یہی کنٹنٹس تھے کہ پاکستان کے معاملات میں انٹرفیرنس ہوئی ہے اسی کے بنا پہ اس کا ڈیمارچ بھی کرانے کا کہا گیا اور پروٹس کرنے کا بھی کہا گیا تھا یہ ایک سے دو مرتبہ زیادہ دو مرتبہ انہوں نے کمیشن کے کمیٹی کے سامنے ایڈمیٹ کر لیا تھا اس لیے ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ عصد مجید آگے آ جائے وہ اپنی سٹیٹمنٹ دے دوبارہ اس کا عیادہ کرے کہ ان کے درمیان اور ڈانل لو کے درمیان جو الفاظ کا تبادل ہوا تھا دونوں کے درمیان اس نے جو ورڈ لکھے تھے وہ کہے کہ کیا ڈانل لو نے یہ الفاظ کہے ہیں یا نہیں اگر ایسے یہ پھر کنگریشنل کمیٹی کنگریشنل کمیشی پروسیڈ کرے گی اگنس تا ڈانل لو کہ ڈانل لو نے اس غلط سٹیٹمنٹ وہاں دیئے اس لیے ہم مطالبہ کرتے ایک بار پھر کہ آسد مجید اپنی سٹیٹمنٹ میڈیا کے سامنے آ کے کہے کہ اس کے درمیان اور ڈانل لو کے درمیان ورڈنگ کے کیا الفاظ کا تناظر ہوا تھا تاکہ جوام جانے کہ وہ الفاظ کیا تھے اگر امران خان کو اڈیالہ جیل میں کچھ ہوا ان کی زندگی کو خطرہ ہوا تو اس کی ذمہ دار فوجی قیادت ہوگی انہوں نے باقیدہ نام لیے ہیں آرمی چیپ کا ڈی جی آئی ایس ای کا اور ڈی جی سی کا کیا آپ کی جو اعتدال پسندی ہے آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم معاملات کی بہتری جاتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں وہ بہتر ہوں آج بشتہ بی بی کا جو بیان ہے وہ آپ کی جو پالیسی ہے اس کا اس کی مغالبت نہیں ہے نہیں دیکھیں وہ ہم ہر حال آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ہم نے کہا بھی ہے باوجود اس کے کہ ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا لیکن ہم نے بوائی کارٹ کی طرف نہیں گئے ایم آس ریزگنیشن کی طرف نہیں گئے کترو اٹھ پروٹسٹ اور درنے کی طرف نہیں گئے پر پھر بھی ہم آگے کی طرف پڑے جہاں تک خان صاحب کی زندگی کا اور اس کی سیکیورٹی کا ہے تو دیکھو یہ پرماؤنڈ کنسیڈریشن ہے ایک سے زیادہ مرتبہ رانا صنع اللہ نے اپنے کا کیا اور رانا صنع اللہ ڈھٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس بندے کو ختم ہونا چاہیے لازٹ ٹائم بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہ آپ رہیں یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے الحمدللہ عوام نے تو اس کو مینس کیا ہوا ہے لیکن ہم اس کو بڑا سیریس لی لیتے کراچی میں بھی درخواست دیئے اس کے خلاب پیار کا پشاور میں بھی دیئے اسلامباد میں بھی دیئے لیکن اب جن کی حکومت ہے وہی لوگ ان کو بچا رہے اس لیے ان کی فیملی کی طرف سے جو اندیشہ ہوا ہے جو تا تین نام انہوں نے دیئے بلکل یہ ضروری ہے پہلے بھی ایسے نام آتے رہتے ہیں خان صاحب کی سیکیورٹی کی ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس وقت موجود ہیں اور جو بیسیکلی موسٹ پاورپل لوگ ہیں اس لیے انہوں نے اس تناظر میں رکھا کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان لوگوں پہ آئید ہوتی ہے اس لیے یہ ان کی ذمہ داری ہیں کہ ایسے اررسپانسیبل سٹیٹمنٹ جو ایسے لوگ دیتے ہیں یہ منع کر لے کیونکہ دیکھیں خان صاحب کی زندگی پہ ایک سے زیادہ مرتبہ ٹیک ہوا ہے اور ان لوگوں نے جو یہ کہتے تھے کہ مذہب کی طرف رنگ دے رہے تھے پھر آپ نے دیکھا کہ مذہب کے آڑ میں ان پہ ایک اٹیک کروایا گیا ہے اس لیے یہ میٹر بہت سیریس ہے کہ اگر اتنے پاورپل آدمی آ کر کہ کول عام پبلک ٹی وی پہ چلوائے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے پھر وہ لوگ جن کے جس وقت جس کی کسٹری جن کے پیش نظر ہے اور موسٹ کے مور پاورپل لوگ ہیں اس لیے خاندان کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ جو آنا ان کی لکاپ کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ جو آپ انہوں نے دشاہ بی بی نے بھی کہا کہ جس طرح صاحب کا فوجی افسران کے نام دی اب وہ اپنے عدو پر موجود نہیں ہے تو اسی طرح کبھی عمران خان کہتے تھے میر صادق میر جعفر آج اس طرح کی لینگویں ان کی بھی تھی اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بے زمیروں سے بات نہیں کرنی تو کیا اداروں کو دوبارہ نشانہ برانے نہیں دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا بے زمیروں کے تب ہی تو انہوں نے کہا ہے انہوں نے کبھی ہرگز یہ نہیں بولا کہ اداروں میں جو لوگ ہیں وہ بے زمیر ہیں نہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی سے بات وہ اداروں سے بات نہیں کرنی ایسی بات کرنے کی بات نہیں ہوئی بے زمیروں کا انہوں نے سرکار کے طرح اشارہ کیا ہے کہ حکومت کی طرف ہے کیونکہ جس نے سٹیٹمنٹ دیئے ان کے ساتھ ہم نے کیا بات کرنی ہے کہ ہم ان کے طرف جائے تو وہ اس تناظر میں کہا تھا دیکھیں پہلے بھی ان کی فیملی خان صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ پارٹی کی بھی سٹیٹمنٹ ہے وہ ہماری سب کی سٹیٹمنٹ ہے فیملی بھی سٹیٹمنٹ دیتی رہتی ہے ایک میٹر جو خان صاحب کی ذات اس کی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہے وہ سب سے پیرماؤنٹ ہے اس لیے ہماری درخواست ہے فارمل درخواست ہے سارے لوگوں سے جو سائق پیقتدار ہے اور جو موتب برحال کے ہیں کہ خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری ان پہ آئید ہو رہی ہے ہم ان سے درخواست کر رہے ہیں اور ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ایررسپانسیبل سٹیٹمنٹ کا ضرور نوٹس لیں گے کیونکہ ایسے ایررسپانسیبل سٹیٹمنٹ کے جواب میں ایررسپانسیبل سٹیٹمنٹ آنے چاہیے جبکہ ہم کوشش کرتے کہ آگے کی طرف بڑھے تو ایسی سٹیٹمنٹ درمیان میں آ جاتے اس سے بہت خالات خراب ہو جائے دیکھیں نہیں بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ ہے وہ پارٹی پالیسی سمجھے اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے کوئی غلط سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ ایک ایررسپانسیبل سٹیٹمنٹ خان صاحب کی لائب کے بارے میں کہا گیا اس لیے خان صاحب کی لائب کی ذمہ داری چند لوگوں پہ پہلی آئید ہو رہی ہے ہم ان لوگوں سے بات نہیں کرتے جو ترٹ کر رہے ہیں بکاز ہم سمجھتے وہ عوام کے جو ریجکٹڈ لوگیں وہ وہی ہیں